اہم خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی کارکنان ڈی چاک پہنچ گئے ہیں پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ ڈی چاک سے پی ٹی آئی کے کارکنان منتشر اور متعدد گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں پولیس کی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے فیض آباد پر بھی شیلنگ دیکھنے میں آ رہی ہے تو اہم خبر اسلام آباد سے جہاں پی ٹی آئی کے کئی کارکنان ڈی چاک اس وقت پہنچ گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی جاری ہے ڈی چاک سے پی ٹی آئی کارکنان منتشر اور متعدد گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں پولیس کی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے فیض آباد پر شیلنگ بھی جاری ہے تو پی ٹی آئی کے کئی کارکنان اس وقت آپ کو مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈی چاک پہنچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ آج اسلام آباد میں ڈی چاک پر احتجاج ہوگا اور اس وقت کے جو مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان ڈی چاک پہنچ گئے ہیں اور ہیوی شیلنگ بھی اس وقت اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی جاری ہے پولیس کی جانب سے یہی کوشش کی جاری ہے کہ مظاہرین کو کسی طور پر منتشر کیا جائے اور اس کے لیے شیلنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈی چاک سے پی ٹی آئی کے کارکنان کو منتشر کر دیا گیا ہے جبکہ متعدد کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کا ڈی چاک پر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا حکومت بھی نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت ہیں سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیئر میں سیکیورٹی ہے پولیس اہلکار یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں قطار در قطار پولیس اہلکار یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے ہیں منتشر جو لوگ ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے تو اس وقت آپ مناظر میں بھی سما آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایک طرف ہے پولیس کی یہ قطار میں کھڑے ہوئے پولیس نے صفبندی کی ہوئی ہے اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ مظاہرین کو منتشر کیا جائے مظاہرین کو یہاں سے پیچھے دھکیلا جائے اور دوسری جانب دوسری قطار میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل سامنے کی طرف متعدد یہاں پر کارکنان جن کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ہیوی شیلنگ اس وقت کی جاری ہے تو ایک طرف ہے پولیس اہلکار اور دوسری طرف ہے مظاہرین مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ہیوی شیلنگ اس وقت کی جاری ہے کئی بار جو ہے پروٹیسٹرز کو آنسو گیس کے شیل مار کے پیچھے دھکیلا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو بارہ بور بندوق والے بھی جو جوان ہیں اسلامباد پولیس کے وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں ایک ایس پی ریول کا آفیسر وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں مشلسل شیلنگ کی جاری ہے لیکن جو دوسری جانب پروٹیسٹرز ہیں وہ شیل کو پکڑتے ہیں کچھ اور واپس پھیک دیتے ہیں پولیس پہ پتھراؤں بھی کریں تازہ تم جو دستیں ہیں انہیں بھی بلالیا گیا اگر فیضاباد پول کی اس ٹائم بات کرے تو یہاں پہ ایک ادت پریزن وین بھی موجود ہے فیضاباد پہ اگر کوئی پیڈسٹرین یا کوئی گاڑی ایموٹسائی کے غلطی سے پہنچ پہنچ جاتا ہے تو اس کو بھی بقاعدہ یا تو سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آنا جانا جو ہے بلکل منع ہے یا پھر اس کو سائٹ پہ روکے کھڑا کر دیا جاتا ہے بقاعدہ جو کوائف ہے ان کی بھی چیکنگ کی جاتی ہے جارے ساتھ ساتھ جو بارہ بور کی بندوق والے جوان ہیں انہیں بھی مزید جو ربر بلٹس ہیں وہ بھی فرام کر دی گئی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیلنگ کے بعد اگر کوئی پروٹسٹر آتا ہے تو اسے فلف اور گریفتار کر کے پریزن وین میں منتقل کیا جائے اور اس کے بعد جو متلکہ تھانے اس میں منتقل کیا جائے انٹی روائٹس کے دستے یہاں پہ موجود ہیں ساتھ ساتھ جو ریزرف کے نفری ہے وہ بھی یہاں پہ تائنات کرا لی گئی ہے اگر فیضاباد کو اس سے ہم دیکھا جائے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروٹسٹرز ہیں اور جو استعباد پولیس ان کے درمیان مسلسل جو ہے وہ مطبیٹ جاری ہے جو بھی آئے تھے کچھ دیر قبل آفیسر بھی یہاں پہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب مغرب ہو چکی ہے کیا نئی حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے مسلسل جو ہے تازہ دم نفری یہاں پہ لائے جا رہے ہیں جو اب شیلرز شیلنگ کرتے ہیں انہیں پیچھے بلالیا جاتا ہے پھر تازہ دم نفری کو آگے بھیجھ جاتا ہے وہ شیلنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیضاباد اڈے کے پاس بہترہ ہے کہ شیلنگ کا سلسل مسلسل جاری ہے وہاں پہ جتنے بھی پروٹسٹرز سے انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص آتا ہے کوئی بھی فرد آتا ہے اگر فیملی کے ساتھ ہے تو اسے بائزت طریقے سے واپس بھیج دیا جائے اگر کوئی راستہ قریب ترین کھلا ہے تو انہیں بقیدہ گائیڈ کیا جائے کہ آپ واپس جائیں یا پھر جو نوجوان یہاں پہ آتے ہیں جن پہ کوئی شک وغیرہ ہو تو ان سے بقیدہ ان کا آئی ڈی کارٹ چیک کیا جاتا ہے ان کی معلومات لی جاتی ہے پھر انہیں یہاں سے جانے دیا جاتا ہے یہاں پہ مکمل طور پہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ جو بھی پروٹیسٹ یہاں پہ جمع ہیں ان سے ایکسپریس آئی وے کو کلیئر کرایا جائے شیلنگ مسلسل اسٹرم جاری ہے مغرب کا وقت اسٹرم گزر چکا ہے پھر بھی جو ہے جو رائٹ سائیڈ اگر آپ کو بتائیں رائٹ سائیڈ جو ڈھوک کالا خان سے راستہ آتا ہے اس کے پاس جو گرین بیلٹ ہے وہاں سے بھی اسلامباد پولیس کے جو جوان ہیں مسلسل شیلنگ کریں دوسری جانب اگر راورڈین سے جو راستہ ایکسپریس آئی وے کی جانب آتا ہے اس جانب سے بھی اسلامباد کے جو جوان ہیں وہ مسلسل شیلنگ کریں انٹی رائٹس کے دستے بھی پیچھے پیچھے روانہ کر دی گئے ساتھ ساتھ جو ایف سی کے نفری ہے وہ ابھی بھیجی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت اس علاقے کو کلیئر کریں تاکہ مزید جو ہے وہ امن خراب نہ ہو یہ بھی بتائے جا رہا تھا کہ مزید جو ہے رات کے وقت ابھی دوبارہ شاید شفٹ چینج ہو اور بھی جوان یہاں پہ لگائے جائیں شیلرز جو ہیں وہ مزید بلا لی گئے ابھی کوئی دیر پہلے جو ایس پی رینک کے ایک آفیس ہر تھے انہوں نے یہ بھی کہے کہ جو فیضاباد کا پل ہے یہاں پہ صرف وہ اس طرح نفری موجود ہوگی جو ڈنڈا بردار ہوگی اس کے علاوہ جتری بھی نفری ہے جن کے پاس بارہ بور ہے جن کے پاس شیلنگ کرنے کا سامان ہے وہ ہر سورج جو ہے وہ ایکسپریس سائی وے پہ موجود رہے یہ بھی بتائے جا رہے کہ مزید جو سینے حرارکی ہے اسلامباد پولیس کی وہ کچھ دیر بعد یہاں پہ آ سکتی ہے تاکہ صورتحال کو مسلسل مونیٹر کرے ساتھ ہی فیضاباد کے جو فیضاباد کا اڈا آتا ہے جہاں سے تمام طرف موجود ہے بسز کا اڈا موجود ہے پورے پاکستان میں وہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں وہاں پہ بھی چند پروٹیسٹر جمع ہوئے ان کو بھی جو ہے مسلسل کلیر کیا جا رہے ہیں اگر اس جانب دیکھا جائے تو وہ علاقہ تمام کلیر کرا لیا گیا ہے فیضاباد پول پہ فیملیز آ رہی ہیں انہیں واپس ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے مٹسائیکل واصلوں کو راستہ گریاں ملتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئی ایٹ کی جانب جائیں آئی ایٹ کی جانب سے اگر آپ کو راستہ ملتا ہے تو وہاں پہ آپ سے منزل مقصود پہ جائیں یا پھر ان کو دوبارہ جو ہے راول ڈائیم کی طرف راؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں اگر وہاں سے آپ کے منزل قریب ہے اب تو وہاں سے راستہ لیں اور وہاں سے جائیں جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے درمیان میں اس ٹائم کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس ٹائم گرفتار ہوا ہوتا حال اگر بات کی جائے تو ان کے درمیان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو گرفتار ہوا اس ٹائم جو پروٹیسٹرز ہیں انہیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے مسلسل ایک جگہ پہ سٹیٹک ہے لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ پروٹیسٹر تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں تازہ دم ہوتے ہیں پھر اپنے ساتھ ٹائر لاتے ہیں جھاڑیاں لاتے ہیں لکڑی کے پیس لاتے ہیں انہیں آگ لگاتے ہیں آگے رکھتے ہیں تاکہ جو آنسو گیس کا دھوان ہے تھوڑا نیوٹرلائز ہو اور وہ آگے بڑھ سکیں پھر پولیس کے جانب سے بھاری شیلنگ کی جاتی ہے بارہ بور کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں پیچھے پوش کیا جاتا ہے تو جو پروٹیسٹرز ہیں وہ مسلسل پتھراؤ کرتے ہیں جی فیضاباد کی صورتحال سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں عمر بتا رہے ہیں کہ پولیس کی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے فیضاباد پر بھی شیلنگ جاری ہے اسلام آباد پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ڈی چاک پر بھی شیلنگ جاری ہے ڈی چاک سے پی ٹی آئی کے کارکنان منتشر ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان ڈی چاک پہنچنے پر حراست میں لے لی گئی ہیں مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈی چاک پر پہنچی تھی بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان جنہیں ڈی چاک پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے تو اس وقت اسلام آباد میں صورتحال کشیدہ ہے جہاں پر ایک طرف فیضاباد پر بھی شیلنگ کی جاری ہے اور دوسری جانب ڈی چاک پر جو کارکنان پہنچے ہیں وہاں پر بھی ان کے اوپر شیلنگ کی جاری ہے اور متعدد کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے